السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوست کیسے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے سیچے ٹھیک ہوگی یہ میرے پاس ایک وید 2014 مارل ہے یہ گاڑی جو ہے نا اسٹارٹ نہیں ہو رہی اور اس کے اندر ایک ایبریٹ کا نشان آ رہا ہے اور یہ جو ہے نا ایبریٹ کا نشان آ رہا ہے اور چیکلیٹ آ رہی ہے کیونکہ ابھی تو گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی جس کے بیئے سے میں نے میٹر میں صرف میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کے بعد آگے اکسپلین کریں گے یہ سکینر میں نے لگایا اور یہ کوڈ آ رہا ہے پی زیرو اے ڈی سی اور اس کی ڈیٹیل ہم نے چیک کی ہے تو ایس ایم آر ایس جو سگنل ہے وہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹری کنٹرول مڈیول سے ریلے سے پاور منیجمنٹ اسی یو تک جو ہے نا وہ تین وائر چیک کریں یہ ایس ایم آر ایس یہ کوڈ آیا ہوئے ٹھیک ہے یہ کوڈ کے ہم فریز فارم ڈیٹا کریں گے بھائی کس وقت یہ کوڈ آیا فریز فارم ڈیٹا ہم نے کی ہے اور ساتھ ہائی ولٹیج پاور سورس کا بھی کوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے ون جو ایک ہے ایس ایم آر بی جو سگنل ہے وہ ایک آن ہوا ہوا ہے دوسرے نمبر والے جو ہے نا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں وہ ہی آن ہوا ہوا ہے ادھر جو ہے نا اور بھی آن ہونے چاہیے جو پیچھے مین ریلے ہیں بیٹری کی وہ جو ہے نا آن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی کار اوکے اوکے کی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی ریڈی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ فارڈ کس جگہ پہ تھا یہ اوکے گاڑی کے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پہلے جو اسم آر بی ہے وہ آن ہے دوسرا هان ہے تیسرہ بھی آن ہے اور دوسرا اسم آر کنٹرول سٹیٹسو جو ہے وہ دونوں تینوں جو ہے نا ایک پہلا آن ہے دوسرا جو اہنا وہ بھی آن ہے پہلا آہ عافïہ کنٹرول والا جو ہے نا وہ پہلا آہ دونوں آخری آن ہیں ٹھیکے اور یہٹر ہے پاور منیجمنٹ اسی یو کنٹرول ہے اس کا دو نمر گریپ ہیں اوپر سے دوسرے نمر والا جو گریپ ہے گری کلر کا اس کے اندر بیٹری کے ریلے کے جو اوپر ایک گرپ لگا ہوتا ہے پانچ تاروں والا اس کی تین تاریں آپ نے اس گری گری گریپ تک چیک کرنی ہے یہ پینتیس پن کنیکٹر ہے گری کلر کا ہے یہ اس کے اندر پینتیس پن ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دو کنیکٹر 2,3,4 وائر وائر نمبر ہے پن ہے تو بیٹری ریلے تک چیک کرنی ہے یہ ییلو کلر کی جو ہے اور وائٹ کلر کی ہے اور بلیو کلر کی جو ہے یہ تینوں وائریں آپ نے اس بیٹری کے جو ریلے سسٹم ہے اس تک چیک کرنی ہے یہ پہلا اس کے اندر ان وائروں کے درمیان ایک جنگشن آتا ہے نیچے لیف سائٹ پہ اس کی بھی جو ہے بلیو وائر جو ہے میں نے ادھر سے ڈسکونیکٹ ہوئی تھی مطلب ادھر سے کٹ ہوئی تھی وارٹر ڈپ کی وجہ سے یہ کٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ایم آر ایس کا سگنل نہیں جا پا رہا تھا یہ میں نے اس کو بائی پاس کی ہے اور یہ آپ ییلو اور بلیو اور وائٹ یہ وائریں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بیس پن والا کنیکٹر ہے یہ ایک ہی اس رستے کے اندر جنگشن کنیکٹر آتا ہے ٹھیک ہے بیس پن والا اس کے بعد سیدھا بیٹری کے اوپر جاتا ہے اور پاور منیجمیٹ اس یو اور بیٹری کے درمیان یہ کنیکٹر آتا ہے اس کے بعد سیدھی دیوائر جاتی ہے یہ بیٹری ریلے کی طرف جو کنیکٹر لگ ہوتا ہے یہ چار پن والا ہے اور دو نمبر وائر باڈی گراؤنڈ ہے اس کی دو نمبر وائر باڈی گراؤنڈ ہے آپ کو چیک کرواؤں گا اور جو تین ون نمبر وائر ہے بلیو جو ہے یہ وائر کٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ کوڈ آ رہا تھا اور ون تھری فور جو وائر ہیں یہ پاور منیجمیٹ اس سے یو تک جاتی ہیں اور یہ بیٹری ریلے کنیکٹر ہے جو جس کے اوپر یہ کنیکٹر لگا ہوتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بیٹری ریلے کنیکٹر ہے اور اس کے اندر میں وولٹ چیک کرتا ہوں جب آپ آئی جی آن کریں گے پاور منیجمیٹ اس سے یو اس کو وولٹ دے گا یہ میں نے وولٹ پہ ملٹر رکھا ہوئے ٹھیک ہے اور ون بائی ون ان وائر کو جو ہے میں ان کے ساتھ ٹچ کروں گا تو آپ چیک کریں گے کہ یہ ملٹی میٹر کے یہ دیکھیں آئی جی آن ہے اور یہ آپ چیک کر رہے ہیں 11.5 وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک وائر کے اندر آ رہے ہیں یہ پاور منیجمیٹ اس سے یو دے رہے ہیں اس بیٹری ریلے کو یہ اپریٹ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسری وائر ہے اس کے اندر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اتنی وولٹ ہوں گے 11.5 کچھ ہیں یہ بھی اسی بیٹری ریلے کو آن کرنے کے لئے بیٹری کے ان پر جو ریلے لگی ہوتی ہیں ان کو آن کرنے کے لئے یہ پاور منیجمیٹ اس سے یو مائنس کے اندر پلز دیتا ہے اس کو ٹھیک ہے اور یہ جو تیسری وائر ہے وہ بھی وائٹ کلر کیا وہ بھی میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں اس کے اندر بھی یہ وولٹ آ رہا ہے اگر نہیں وولٹ آئیں گے تو مطلب کہ آپ کا یہ تو پیچھے اسی یو خراب ہے اور نہ آئے گے تو گاڑی اسٹارٹ بھی نہیں ہوگی آپ کی اوکی علاوہ